بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلُ فَلَا هَادِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليماً كثيراً اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُسَلِّتَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوَ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِّفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا کے تمام مسائل تمام پریشانیوں تمام دکھوں تکلیفوں میں تمام دکھوں تکلیفوں کا علاج تمام پریشانیوں مصیبتوں کا علاج وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے ہر حال میں ہر بات میں ہر کام میں ہر پریشانی میں ہر مصیبت میں ہر حال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے یہی مطلب ہے امتی ہونے کا یہی مطلب ہے غلام ہونے کا یہی مطلب ہے پیروکار ہونے کا اور اطاعت کا اگر ہم اپنی زندگی کے ہر حال میں ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی آپ کی سنت کی جستجو کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تابہ دار ہیں نہ آپ کے فرما بردار ہیں اور نہ ہی آپ کے غلام ہیں اس لئے کہ فرما برداری اطاعت غلامی صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک کردار ہے یہ تو ایک زندگی ہے جس کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہم ہر کام میں ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں خوشی آئی خوشی آئی تو دیکھنا ہے کہ اس موقع پر میرے آقا نے کیا کیا ہے غم آیا تو یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر میرے نبی کیا فرماتے ہیں بیماری آئی تو یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر میرے نبی کا کیا طریقہ ہے صحت ملی ہے بیمار تھے اللہ کا شکر ہے اب صحت ہو گئی تو اب کیا کرنا چاہیے میرے نبی کا اس میں کیا طریقہ ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی آپ مانگ تو رہے لیکن اس کے آثاری ظاہر نہیں ہو رہے تو اب اس پر دیکھنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے آپ نے جو مانگا وہ ہو گیا اب اس موقع پر اللہ پاک کے نبی کا کیا طریقہ ہے اور آپ کے حالات سازگار ہیں تو نبی کا طریقہ کیا ہے آپ کے حالات نا گوار ہیں پریشان کن ہیں تو اس موقع پر کیا کرنا ہے یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنا پڑے گا یہی مطلب ہے اطاعت کا یہی مطلب ہے غلامی کا یہی مطلب ہے فرما برداری کا آج ہم لوگوں نے آج ہم لوگوں نے اپنے نبی کو صرف نماز کے لئے رکھا ہوا ہے کہ نماز تو پڑھیں گے ایسے جیسے حضور نے بتائی لیکن زندگی گزاریں گے ایسے جیسے جیسے جی میں آئے جیسے زمانہ کرے ہم بھی ویسے ہی کریں گے حالانکہ میرے دوستو امتی پنے کا تقاضہ اور غلام ہونے کا تقاضہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو اس وقت ہر طرف مہنگائی ایک موضوع سخن بنی ہوئی ہے وہ مہنگائی پہ تفسریں ہیں مہنگائی پر واویلہ ہے مہنگائی پہ پریشانی کا اظہار ہے ہر جگہ دو چار چھے آٹھ آدمی بیٹھے ہوں تو یہ انوان ضرور ہی چھڑتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آٹا تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے آٹا تو انسان نہیں کھانا ہی کھانا ہے آٹے کے بغیر تو چارہ بھی نہیں ہے چلو ایسی کے بغیر بھی انسان زندگی گزار لیتا ہے بجلی کے بغیر بھی گزارہ ہو جاتا ہے لیکن آٹے کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے آٹا تو انسان کی زندگی کا ایک آسرہ ہے انسان کھاتا ہے تو جیتا ہے نہیں کھائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ مر جائے گا تو آٹا تو غریب کی بھی ضرورت ہے امیر کی بھی ضرورت ہے آٹے کی مہنگائی بے شک بہت پریشان کن ہے لیکن جب آٹا مہنگا ہو گیا اور غریب کے لیے اپنے بچوں کو روٹی کھلانا ایک مشکل اور محال قسم کا مسئلہ بن گیا تو اب اس پر کرنا کیا ہے اس پہ وہ نہیں کرنا جو دنیا کرتی ہے بلکہ اس پہ وہ کرنا ہے جو میرے نبی کا ارشاد ہے جو ہمارے نبی کی سنت ہے اس لیے کہ ہم غلام جو ہوئے جب ہم غلام ہوئے تو اب ہماری اپنی مرضیاں ختم ہماری اپنی خواہش ہمارے اپنے اسٹائل ختم ہمارے اپنے روپ ختم ہماری اپنی مرضیاں ختم اب ہمیں وہ کرنا ہے جو اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بتایا اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے اب یہ پریشانی آئی ہے یہ ایک واقعی مسئلہ ہے یہ واقعی ایک مسئلہ ہے تو اس موقع پہ سنت کیا ہے حضور کیا فرماتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کیا چاہتے ہیں میرے نبی کیا چاہتے ہیں آپ کے نبی کیا چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے چونکہ مسلمان ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فضیع الیسلام حضرت حضیفہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی اہم پریشانی پیش آتی تھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے گھبرا کر نماز کی طرف آندھی آئی گھبرا کر نماز کی طرف دھوان دھار تباہ کن بارش آئی تو فوراں وزور نماز دشمن چڑھایا دشمن چڑھایا دشمن چڑھایا تو وزور نماز غزوِ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ کفار ایک ہزار صحابہ کہتے ہیں ہم سو بھی رہے تھے جاگ بھی رہے تھے رات کو سو بھی رہے تھے جاگ بھی رہے تھے لیکن سرکار ساری رات جاگتے رہے ساری رات جاگتے رہے ہیں ساری رات جاگتے رہے روتے رہے اللہ بڑا مسئلہ ہے ایک ہزار آگئے ہیں تین سو تیرہ ہیں میرے پاس تو اور ان کے پاس تو سب کچھ ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کپڑے بھی نہیں ہیں اللہم انہم حفات اے اللہ ان کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں عرات جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں حفات کیسے کہتے ہیں جس کے پاؤں میں جوتاں ہو اور عرات کیسے کہتے ہیں جس کے جسم پہ پورے کپڑے نہ ہو میں جو ان سے مقابلے کے لئے لشکر لے کے آیا ہوں ان کے پاس وہ جوتے بھی نہیں ان کے پاس وہ کپڑے بھی نہیں بڑا پتلہ حال ہے تیری مدد کی بڑی ضرورت ہے اِذَا حَزَبْهُ أَمْرًا فَزِحَ إِلَى السَّلَا اتنا روئے بدر کی رات ہمارے نبی اتنا روئے حالانکہ حضور تو نبیوں کے سردار ہیں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں تھی بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے اور بزرگوں کی کرامتیں پڑی ہیں کہ مسئلہ آیا یوں کیا اور ہو گیا ہمارے حالہ کے بزرگ گزرے ہیں حضرت مخدوم نوح رحمت اللہ علیہ تو ایک ڈاکوں کا ایک لشکر تھا ڈاکوں کا ایک لشکر تھا ایک ٹولہ تھا بہت بڑا ٹولہ تھا تو وہ پورے ملک کو لوٹتا ہوا آ رہا تھا حالہ کی طرف اس کا رخ تھا پورے ملک کو لوٹتا ہوا آ رہا تھا حضرت خواہ کی کسی نے بتایا حضرت سارے ملک کو لوٹتا ہوا اب حالہ کی طرف آ رہا ہے مٹی اٹھائی اور اسے یوں پھینکا اور دعا پڑی اور دعا پڑی ایسی اس لشکر میں کھلبلی مش گئی کہ وہ بھاگ گیا جب سرور نوم کر سکتے ہیں تو سرکار دعا لمبی تو کر سکتے تھے لیکن امت کو دکھانا تو ہے نا کہ پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے مسئلہ آئے تو کرنا کیا ہے یہ امت کو دکھانا ہے چنانچہ چھپر بنایا ہوا ہے آپ کے لئے چھپر بنایا ہوا ہے ساری رات سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ کے عاشق زار صدیق اکبر کو ترس آ گیا فجر کے قریب جا کے آپ کے بازوں سے پکڑ کے آپ کو سجدے سے اٹھایا اور کہا حسبو کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ تو بس کریں اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا آٹا مہنگا ہو گیا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس موقع پہ کرنا کیا ہے یہ دیکھنا ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو دنیا کر رہی ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو دنیا کہہ رہی ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو میڈیا کہہ رہا ہے ہم وہ نہیں کہیں گے جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہمارے آقا نے کیا ہے اس لئے کہ ہم ان کے ولام ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے ہم یہ دیکھیں گے میرے آقا نے کیا کیا ہے اس لئے مسلمان کا روب مسلمان کا کردار مسلمان کا اسٹائل مسلمان کا طریقہ مسلمان کا تجزیہ بدلتا نہیں ہے مسلمان کا تجزیہ قیامت تک وہی رہے گا جو چودہ سو سال پہلے کہا ہے ہمارے طریقے بدلتے نہیں ہمارے کردار نہیں بدلتے ہمارے روپ نہیں بدلتے ہمارے انداز نہیں بدلتے ہم ہمیشہ اسی پر رہیں گے جس پر ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے تھے یہ اطاعت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهِ اللہ اکبر بڑی زبردست آئیت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهِ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا عذاب آ کر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے کہ جس کو تم ہٹانا چاہو تو وہ ہٹنے نہ پائے جس کے لئے تم مدد کو طلب کرو تمہاری مدد نہ ہو اس سے پہلے دو کام کرو رجوع کرو اور جھک جاؤو میرے دوستو مہنگائی بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کا حل تفسریں نہیں ہیں اس کا حل وعویلہ نہیں ہے اس کا حل اس ذات کی طرف رجوع ہے جو ذات ریٹ تے کرتی ہے جس ذات کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا ایک پتہ بھی مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ذُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تیرا رب تو وہ ہے جس کے ارادے کے بغیر کسی شاخ کا کوئی پتہ بھی ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا اس کے اختیارات تو اتنے وسیع ہیں اس کا کنٹرول تو اتنا مضبوط ہے اس کا قبضہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا مرکزی حکومت کوئی حکم کرے صوبائی حکومت نہ کرے تو ہو جاتا ہے وہاں سے ایک قانون نافذ ہوتا ہے ادھر کچھ اور ہور ہور ہوتا ہے لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے اللہ نے جو کہا وہ ہوا جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا ہمارے نبی کی ایک دعا ہے اس دعا کی فضیلت بھی سن لیجئے ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو آکے کسی نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے آپ کے محلے میں آگ لگ گئی ہے تو آپ بھی خبر لیں اے جنوں کے آگ آپ کے گھر تک بھی آ جائے تو میں نہیں میرا گھر نہیں جلے گا میرا گھر نہیں جلتا ایک اور نے آکے کہا حضرت آپ کو پتا ہے آپ کی ہاں آگ لگ گئی ہے تو آپ بھی تو خیر خبر لیں کہا نہیں میرا گھر نہیں جلتا ایک اور آیا کہ حضرت آگ لگ گئی ہے آپ بھی تو خبر لیں فرما نہیں میرے گھر کو نہیں لگے گی چوتھا شخص آیا کہ حضرت آگ کہ حضرت آگ لگی تو تھی لیکن آپ کے گھر کے قریب پہنچ کے بجھ گئی تو پچھلے تین نے کہا حضرت آپ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میرے گھر کو نہیں لگے گی اس کی کیا وجہ ہے کہ سرکار نے کلمات سکھائے تھے اور فرمایا تھا جو صبح کوئی شام کوئی کلمات پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی جان کی مال کی اس کی ذات کی اپنی قدرت سے حفاظت کریں گے میں نے وہ پڑھ رکھیں لہذا مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں میں نے وہ پڑھ رکھیں لہذا مجھے ٹینشن نہیں کہ میرا گھر جلے گا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے میرے نبی کی الفاظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے آگے پوری دعا ہے یہ الفاظ بتانے تھے اللہ پاک نے جو چاہا وہ ہوگا نہیں وہ ہو گیا وَمَا لَمْ يَشَعْ لَمْ يَكُنْ جو نچاہا وہ نہیں ہوا جو ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا جو نہیں ہوا اللہ کے نچاہنے سے ہوا نچاہنے سے نہیں ہوا اللہ چاہتا تو ہو جاتا اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا جو رب اتنا طاقتور ہے جس کے اختیارات اتنے وسیع ہیں تو اس کی طرف رجوع کرنے سے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وَأَنِيبُوا الَا رَبِّكُمْ اچھا پھر اللہ کی شان دیکھیں اللہ کے کلام کے اسرار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا وَأَنِيبُوا الَا الْجَبَّار جببار کی طرف رجوع کرو وَأَنِيبُوا الَا الْقَهَار قَهَار کی طرف رجوع کرو یہ نہیں کہا وَأَنِيبُوا الَا اللَّه یہ بھی نہیں کہا اللہ کی طرف رجوع کرو یہ بھی نہیں کہا اس لئے کہ اللہ بھی تو اللہ کا نام بھی تو حیبت والا ہے اللہ کا نام بھی تو شان اور عظمت والا ہے فرمایا وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اس ذات کی طرف اس ذات کی طرف رجوع کرو جو ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے رب اسے کہتے ہیں جو حقیقی پالنے والا ہے ماں بھی پالتی ہے لیکن حقیقی پالنے والی وہ نہیں ہیں حقیقی پالنے والا تو اللہ ہے ظاہری باتیں وہ ماں سے بڑا پالنے والا ہوا ماں سے زیادہ مہربان ہوا ماں سے زیادہ پالنے والا ہوا تو فرماتے ہیں رجوع کرو ذات کی طرف جو ماں سے زیادہ مہربان ہے تمہارا پروردگار ہے کوئی پرائیہ تھوڑی ہے تمہارا اپنا ہی تو ہے ربکم یہ بھی نہیں کہا وَأَنِیبُوا إِلَى الرَّبِّ رجوع کرو پروردگار کی طرف یوں نہیں کہا وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف تمہارا اپنا ہے پرائیہ نہیں ہے تمہاری نہیں سنے گا تم رجوع تو کر کے دیکھو نا سنے گا تمہاری وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ جھک جاؤ نا اس کے سامنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ پاک کی طرف رجوع کرو اللہ پاک کے سامنے جھک جاؤ اگر نہ جھکے تو ایسے نو کہ کوئی ایسا عذاب مسلط ہو جائے جو پھر ہٹنے ہی نہ پائے سُمَّ لَا تُنسَرُون جو ہٹنے ہی نہ پائے میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم غلام ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں ہم ان کے امتی ہیں ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے امتی ہیں ہم ان کی جماعت کے ایک فرد ہیں لہٰذا ہمیں اس اس موقع پہ وہ کرنا ہے جو انہوں نے بتایا جو انہوں نے دکھایا جو انہوں نے کر کے دکھایا آپ مسجد میں تشریف لائے ابو حریر رضی اللہ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے آپ نے کہا ابو حریر رضی اللہ عنہ پیٹ میں در دیکھا جی فرمایا قم فسلی اٹھ نماز پڑا نماز میں شفہ ہے آندھی آئی فوراں مسجد آندھی آئی مسجد دھونہ دھار بارش ہوئی مسجد بیماری آئی مسجد تنگی آئی مسجد آپ کے گھر میں فاقہ آتا تھا آپ کے گھر میں بھوک آتی تھی ہمیشہ آپ کا معمول تھا جب کبھی آپ کے گھر میں بھوک آتی تھی فاقہ آتا تھا تنگی آتی تھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو آپ گھر میں تشریف لائتے اور گھر والوں سے کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہے کہتے ہیں نہیں آپ فرماتے پھر نماز پڑھو نا نماز پڑھو نا گھر والے یہ نہیں کہہ رہے آپ کما کے لائیں نماز پڑھنے کو آپ کما کے لائیں نا گھر میں نہیں ہے تو آپ کما کے لائیں مردوں کا کام ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہے بلکہ آپ فرما رہے ہیں نماز پڑھو نا پھر یہ فرما کر آپ قرآن کی دلیل میں آیت پڑھ لیتے اے میرے نبی گھر والوں کو کہیے کہ نماز پڑھیں آپ بھی نماز پہ جمع رہیے ہم آپ سے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کمایا کریں روزی تو آپ کو ہم دیں گے کتنی واضح بات ہے لیکن یہ واضح بھی سمجھ میں تو اس سے آئے نا جو یہ سنتا ہو جو گانے سنتا ہو ڈرامے دیکھتا ہو فلمیں دیکھتا ہو جیسے اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو نبی سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو جو قرآن سے بور ہوتا ہو حدیث سے بور ہوتا ہو علماء کی باتوں سے بور ہوتا ہو اہلاللہ کی صحبت میں اس کا دل نہ لگتا ہو تو بتائیے اس کو واضح بات بھی کیا سمجھائے گی اللہ نے مہنگائی بیجی ہے کس نے بیجی ہے اللہ نے بیجی ہے اور اس موقع پہ کیا کرنا ہے ہم اپنے نبی کی زندگی سے ڈھونڈ رہے ہوں وہ کریں ہوں ہم وہ کریں گے دو فائدے ہوں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور مسئلہ حل نہ بھی ہوا نہ بھی ہوا اللہ راضی ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اس موقع کی سنت پر عمل ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں کہ ہر موقع کی سنت پر عمل کیا جائے مہنگائی آئی تو اب سنت کیا ہے اللہ پاک کی طرف رجوع ہے اللہ پاک کے سامنے جھکنا ہے بتائیے جب سے یہ ڈیڑھ سو روپے آٹا ایک کلو ہو گیا ہے نمازی بڑھیں آپ سے پوچھتا ہوں نمازی بڑھیں عورتوں نے پردہ شروع کیا ہے نوجوانوں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دیئیں شادیوں میں ڈانس ختم ہوا ہے شادیوں میں شراب بٹنا بند ہوئی ہے فیس بک اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کم ہوا ہے تو پھر ہم ہل کی طرف تو نہیں جا رہے نا ہمارے مسئلوں کا حل ہر موقع کی سنت پہ عمل ہے اس موقع کی سنت ہے سبر کرو اللہ پاک کی طرف رجوع کرو واویلا نہ کرو اللہ سے مانگو اور دیکھو کس جرم کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے اس جرم کو چھوڑ دو ہمالے نبی کا اشاد ہے جب مالدار زکاة نہیں دیں گے مہنگائی آئے گی جب مالدار زکاة نہیں دیں گے زمیندار اشر نہیں دیں گے مالدار زکاة نہیں دیں گے تو مہنگائی آئے گی کہت سالی آئے گی جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو مہنگائی آئے گی یہ ہمارے نبی کا اشاد ہے جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو مہنگائی آئے گی ہمارا صرف ہول سیلر ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہمارا تو دس روپے کی لال مرچیں بیچنے والا بھی ناب طول بھی کمی کرتا ہے ملاوٹ کرتا ہے یہ دوائیاں بیچنے والے کیا کرتے ہیں یہ سبزیاں بیچنے والے کیا کرتے ہیں یہ پھل بیچنے والے کیا کرتے ہیں یہ کریانے والے کیا کرتے ہیں یہ مسالے بیچنے والے کیا کرتے ہیں تنمہما شد داغدار پمبا کجا کجا نہم سارا ہی جسم داغدار ہے ہمارا ہر شعبے کا ہر شخص ہی اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے تو حالات تو خراب ہوں گے کیچڑ میں پاؤں پھس گیا ہے کیچڑ میں پاؤں پھس گیا ہے زور لگایا تو جوتا اندر رہ گیا پاؤں باہر آ گیا اب اس پہ کوئی تجزیہ کرے تفسرے کرے اور اس پہ کوئی جلوس نکالے جلسے نکالے اور اس پہ میڈیا پہ بیان دے ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کرے یہ تو اس کا حل نہیں ہے اس کا حل نہیں ہے بھئی آپ سے نہیں نکلنا ایک اور کو بلا لو زور لگا کہ کر لو مسئلے کا حل کیا ہے مسئلے کا حل تفسرے نہیں ہیں مسئلے کا حل واویلہ نہیں ہے کسی کو بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ حضور نے اس موقع پہ کیا کیا تھا مہنگائی صرف آج نہیں ہوئی ہمیشہ ہوئی ہے اس موقع پہ حضور کا کیا فرمان ہے اس موقع پہ اللہ کی کیا مرضی ہے اس موقع پہ ہمارے نبی کی کیا سنت ہے اس موقع پہ حضور نے کیا بتایا ہے کیا کیا ہے اگر ہم وہ کریں اللہ پاک بڑے قادر ہیں حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کبھی کہ کالی گھڑائیں چھائی ہوئی ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے شہر بے جائیں گے اچانک بادل پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں نیلا آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے کالی رات اچانک دن آ جاتا ہے روشن دن اچانک رات آ جاتی ہے شدید سردی اچانک سوٹر اتر جاتے ہیں جیکٹیں اتر جاتے ہیں ٹوپے اتر جاتے ہیں اور 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 صرف سنگل کپڑے پہنے ہوئے ہیں اچانک ایسی ٹھنڈی ہوایں چلنا شروع ہوجاتی ہیں ایک دم کوٹ آجاتے ہیں ایک دم شالے آجاتی ہیں جو اللہ سردی سے گرمی کر دیتا ہے گرمی سے سردی کر دیتا ہے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدل دیتا ہے اور دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے سے بدل دیتا ہے دوستو وہ مہنگائی کو سستائی سے بدل سکتا ہے لیکن اس حل کی طرف اگر ہم جائیں تو ہو سکتا ہے حل کی طرف اور وہ حل کیا ہے حل کیا ہے ایک سارے دکاندار ناپتول کی کمی چھوڑ دیں کتنا کمائیں گے کتنا کمائیں گے کتنا کمائیں گے سو گرام کی بجائے آپ نے پچانوے گرام دیا کتنا کمائیں گے آپ کہاں لے جائیں گے یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا حرام طریقے سے آیا ہوا پیسہ کبھی آپ کے نفع میں استعمال نہ ہوگا یہ ہمیشہ آپ کے نقصان میں استعمال ہوگا یا تو ڈاکٹروں کے پاس جائے گا یا واپ ڈا والوں کے پاس جائے گا یا پھر آپ کے بچے کو اللہ کسی ایسے فیل میں مبتلا کر دے گا کہ آپ روتے ہی رہیں گے آپ کا بچہ پیسے بہاتا ہی رہے گا آپ بے بس اور مجبور ہو جائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے بچے کو زبا تو کر نہیں سکتے بکری تو ہے نہیں کہ بھئی زبا کرو چلو چھوڑ دو اس کو مرگی تو ہے نہیں کہ بھئی چلو زبا کر دو جان چھوڑا دوسری مرگی لے آئیں گے اولاد ہے زبا بھی نہیں کر سکتے کیا کریں ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے بے بس ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں جتنے نشائی ہیں جتنے ہیرونچی ہیں ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ نشائی ہوں یہ ہیرونچی ہوں نہیں چاہتے لیکن اللہ نے کر دیا ہے حرام طریقے سے آیا ہوا پیسہ کبھی فیور میں نہیں جائے گا ہمیشہ مسائل کھڑے کرے گا جس گھر میں ایک روپیہ بھی حرام کا آیا اس گھر میں مسئلہ ضرور آئے گا ضرور آئے گا ضرور آئے گا ضرور آئے گا اس مسئلے کو نہ کوئی وظیفہ روکے گا نہ کسی بزرگ کی دوار روکے گی اس لئے کہ وہ مسئلہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو اللہ کے لشکر سے کون ٹھک رائے گا اگر ہم چاہتے ہیں یہ مہنگائی چلی جائے یہ سارے دکاندار تاجر چھوٹے بڑے ہول سیلر اور یہ جو چھوٹے سے یہ سب کے سب نابطول کی کمی چھوڑ دیں لیکن یہ کیوں چھوڑیں گے ان کے گھر تو چل رہے ہیں ان کے تو چولے جلے ہوئے ہیں مسئلہ تو میرے مسکین غریب کا ہے یہ نابطول میں جو کمی ہے نا یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے اتنا اللہ کو ناپسند ہے اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ کچھ نہ پوچھیں شعب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی شعب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی کسی قوم پہ اللہ پاک نے وہ مار نہیں ماری جو مار ان کو ماری پتھر برسے اولے برسے فرشتے نے چیخ ماری ہوا چلی اڑا اڑا کے پھینکا کسی پہ وہ عذاب نہیں آیا جو نابطول میں کمی کرنے والوں پہ آیا کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو ستا دیتے تھے مخلوق کو ستانے والے کو اللہ پاک عبرت کا نشان بنا دیتا ہے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے کاش کے ہمارے حکمران سیکھیں عبرت کا نشان بننے والوں سے سیکھیں کاش کے ہمارے حکمران سیکھیں پیٹ میں حرام ہے تو اس لیے اقلی کام نہیں کرتی آدمی کی جب پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو مت ماری جاتی ہے پیٹ میں حرام جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے مت ماری جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی بات پھر اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرماتے ہیں یا ایوہ الرسل کلو منتطیبات اے رسولوں پاک چیزیں کھانا وعملو صالحا پھر نیک عمال کرو اور نیک عمال کرو کیا مطلب پاک ہوگا تو نیک کام ہوگا پیٹ میں پاک نہیں ہوگا تو نیک کام نہیں ہونے کا پھر نیک کام نہیں ہوگا ہوگا بھی تو مردود ہوگا حدیث میں آتا ہے ناجائز پیسہ لے کر جو حج پہ جائے ناجائز پیسہ لے کر جو حج پہ جاتا ہے اور وہ حج پہ جا کے کہتا ہے لبیق اللہ میں حاضر ہوں اللہ کہتے ہیں لا لبیق تیری حاضری مردود ہے دفعو یہاں سے تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حرام پیسے لے کے آئے وہ میرے گھر کا تواف کرنے لا لبیق تیری حاضری مردود ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں یہ مہنگائی چلی جائے تو یہ نابطول کی کمی چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں کل کی چیز آج کی کہکے لوگ بیشتے ہیں یہ تو مزدوروں کا حال ہے کل کے چھولے آج کے کہکے کر بیشتے ہیں کل کی بریانی آج کی کہکے بیشتے ہیں ایک دوسرا جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکاة ادا کریں زکاة ادا کریں چالیس سو ہنسہ مانگا ہے اللہ نے صرف چالیس سو ہنسہ مانگا ہے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہے اللہ نے آپ سے صرف ڈھائی ہزار مانگے اور وہ بھی اللہ کے لئے نہیں مانگے اللہ نے اپنے لئے نہیں مانگے اللہ کہتے ہیں اپنے غریبوں میں مسکینوں میں بانٹو ان کی دعائیں لو اپنے رشتے داروں میں رشتے داروں میں نہیں ہیں تو غیر رشتے داروں میں غریبوں میں اسے بانٹو وہ تمہیں دعا دیں گے تمہارا کام ہو جائے گا صرف چالیس سو ہنسہ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو چالیس سو ہنسہ نکال لیتا ہے اللہ اس کے انتالیس حصوں کی حفاظت کا زامن ہے زامن ہے زامن ہے کبھی پوری زکاة نکالنے والے کو مالی نقصان نہیں ہوگا یہ پکی بات ہے یہ پکی بات ہے جن دکانداروں کی دکانوں کو آگ لگ گئی ان کی دکانوں کے دیوالی ہو گئے ان کی فیکٹریاں بند ہو گئیں ان کے کارخانے بند ہو گئے جن کی زمینیں سیلابوں میں بہ گئیں قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے یہ عشر نہیں دیتے اس لئے کہ حضور کی بات سچی ہے حضور کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہماری کاؤنٹنگ میں شک ہو سکتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی فیکٹری ہے جوس کی کہنے لگے دیوالیہ ہو گیا مکروز ہو گئے ہیں میں نے کہا کیسے ہو گئے اتنی اچھی خاصی فیکٹری چل رہی تھی کہنے لگے بات یہ ہے کہ جوس بنا رہے تھے اس میں کیمیکل زیادہ ڈل گیا کیمیکل زیادہ ڈل گیا اس کے پیک بن گئے پورے ملک میں چلے گئے اور وہ پھول گئے تو سب نے واپس کر دیئے اب اتنا سارا جو اس میں مٹیریل ڈالا اس سارا گلے پڑ گیا تو اب بجائے اس کے کہ کوئی نفع ہوتا الٹا ہم مکروز ہو گئے میں نے ان سے کہا زکاة پوری نہیں ہے کہنے لگے نہیں نہیں میرے والے صاحب بڑے دیندار ہیں بڑے اللہ والے ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہ تو پورا حساب کتاب سے میں نے کہا نہیں آپ کی کاؤنٹنگ غلط ہو سکتی ہے حضور کی حضور کا تجزیہ غلط نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کا ارشاد ہے جہاں کہیں مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکاة کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے دو اگلے دن فون آیا اس کا کہ لگے میں نے اپنے اببا کو یہ بات سنائی میرے والے صاحب نے بیٹھ کے اگلے پچھلے دفتر نکالے حساب کیا تو واقعی زکاة میں کمی نکلی زکاة میں کمی نکلی اپنے گاہکوں سے تو ایک ایک روپے کا حساب لیتے ہیں خود بھی تو اللہ کو بھی تو حساب دیا کریں نا ایسے ہی موٹی موٹی زکاة نکال دیتے ہیں حساب ہی نہیں کرتے تو پر مصیبت تو آئے گی نا کیا آپ اپنے گاہکوں سے بھی ایسی پیسے لیتے ہیں موٹا موٹا لے لیتے ہیں حساب ہی نہیں کرتے ایک ایک پیسے پیسے کا لوگ حساب کرتے ہیں بھئی ابھی آپ کے باہتنے رہتے ہیں آپ نے پہنچانے یہی ہوا نا کہ لینے کے پیمانے اور ہیں دینے کے پیمانے اور ہیں اللہ کو دینے کے پیمانے اور ہیں مخلوق سے لینے کے پیمانے اور ہیں چالیسوں حصہ زکاة نکالیں جن کو اللہ نے وہ صدی ہے وہ نکالیں اور جن کے پاس سونا ہے وہ نکالیں ایک طولہ بھی اگر آپ کے پاس سونا ہے اس پہ زکاة ہے یہ ادا کرنی پڑے گی آج کل سونا بہت مہنگا ہو رہا ہے اس پہ زکاة بن جاتی ہے لہذا اس کی زکاة دینی ہے سونے کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ تو ہوتا ہی ہے سب کے پاس ہوتا ہے تھوڑا سا پیسہ تو ہوتا ہی ہے تو لہذا خالص سونا ہوتا پھر تو ساڑھے ساتھ طولہ کی شرط ہے لیکن سونے کے ساتھ تھوڑے پیسے تو ہوتا ہی ہے لہذا ایک طولہ سونا ہے تب بھی زکاة دینی ہے اس کا ریٹ لگوائیں اس کا چالیس وہنسہ نکال دیں نہیں نہیں آپ کے پاس نہیں ہے اس کو توڑ کے اس کو بیش کے اس کا چالیس وہنسہ دیں اللہ پاک کے حکم پہ ڈنڈی نہ ماریں اللہ کی حکم میں ڈنڈی نہ ماریں ورنہ ڈنڈا پڑے گا سارا مال کسی وقت ایسا غرق ہو جائے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ایسا جھٹکا آئے گا بچے کو چوٹ لگ جائے گی ڈاکٹر کہیں گے چار لاکھ لاؤ پانچ لاکھ لاؤ دس لاکھ لاؤ اللہ بڑا قادر ہے زکاة ضرور دیں جن پہ اللہ نے فرض کی ہے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اللہ پاک کی طرف کیا کریں گے رجوع کریں وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو شرماتے کیوں ہوں تمہارا ربی تو ہے کتراتے کیوں گھوراتے کیوں ناومید کیوں رجوع کرو وہ تمہارا رب ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ اس کے سامنے جھک جاؤ جب بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے اسے بڑا پیار آتا ہے یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے کریں گے کوشش یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں اور اور جو کہتے ہیں یہ حکمرانوں نے کیا ہے حکمرانوں نے کیا ہے تو ان کی بات ٹھیک ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہے اس کے قصوروار صرف عوام نہیں ہیں اس میں قصوروار حکمران بھی ہیں ہی نہیں ہیں بھی ہیں عوام بھی ہے کہ عوام کے اپنے عامال بھی تو ٹھیک نہیں ہیں نا ٹھیک ہے ان کے فیصلے غلط ہیں ان کی پالیسیاں غلط ہیں وہ چور ہیں وہ کرپٹ ہیں جو بھی ہیں لیکن میں بھی تو اپنے آپ کو دیکھوں نا دودھ کا دھلا ہوا تو میں بھی نہیں ہوں اور جیسی روح ویسے فرشتے یہ تو قانون ہے نا جیسی روح ویسے فرشتے جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران جیسے ہم ہیں ویسے ہم پہ بھیجے گئے ہیں ہمارے نبی کا اشاد ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم کتنی زبردست بات ہے زدہ ہیار ہور تو کرو ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران لائے جائیں گے عوام چور ہوگی حکمران چور آئے گا عوام زانی ہوگی حکمران بڑا زانی آئے گا عوام ڈاکو بنے گی حکمران ان سے بڑا ڈاکو آئے گا بھئی جب دس آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو عمام کس کو بنائیں گے جو ان میں زیادہ اچھا نمازی ہونا جو ان میں زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہونا اس کی وہ نمازی بنائیں گے نا تو زانیوں کا حکمران بڑا ہی زانی ہونا چاہیے چوروں کا حکمران بڑا چور ہونا چاہیے اور پھر حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کا فائدہ کیا ہے ہمارے اپنی تو لائے ہوئے ہیں کس کے لائے ہوئے ہیں بھئی کس کے لائے ہوئے ہیں ان کو کون لائے ہے اللہ لائے ہے ہمارے عامال کی وجہ سے لائے ہے اور ظاہری طور پر ہم بھی اس میں شریک کار ہیں ان کو آپ ہی ووٹ دیتے ہیں جبیل اسلام تو ووٹ نہیں دیتے آکے ان کو ان کو آسمان کے فرش سے تو آکے ووٹ نہیں دیتے آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں آپ ہی ان کو الیکشن میں لاتے ہیں لہٰذا اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو چار کام کریں کتنے کام کریں گے کتنے کام کریں گے ایک پانچ کام کریں پانچ کام پانچوں ابھی یاد آیا ایک ایک ناطل کی کمی چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں دوسرا زکاة دینا شروع کرتے ہیں تیسرا سب کے سب اللہ پاک کی طرف رجوع کریں یہی اس موقع کی سنت ہے کتنے ہوگئے تین چوتھا چوتھا ابھی واویلا کی بجائے جب الیکشن آئے تو اس وقت ذرا سوچ سمجھ کے ووڈ دیں یہ سیاسی بیان نہیں ہے یہ یہ حقیقت ہے یہ جب الیکشن آتا ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ کس کو لانا ہے سوچتے نہیں ہیں یعنی حیرت ہوتی ہے ایک آدمی خود جواری اور شرابی ہے اور اس کی دکان ہے دکان پہ وہ ایسے ملازم کو چاہتا ہے جو امانتدار ہو پانچ وقت کا نمازی ہو شریف ہو تاکہ پیسے نہ کھائے کیوں بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اگرچہ خود اس کے عامال ایسے ہی ہیں خود تو ہیرونچی بھی ہے شرابی بھی ہے نشائی بھی ہے زانی بھی ہے اور چون بھی ہے لیکن ملازم وہ رکھے گا جو امانتدار ہو اس لیے کہ پیچھے دکان کا مسئلہ ہے ایک چھوٹی سی دکان ہم امانتدار کے حوالے کرتے ہیں کسی کرپٹ اور چور کے حوالے نہیں کرتے اتنا بڑا ملک جو اللہ نے ہمیں لاکھوں کی قربانیوں کے بعد دیا ہے وہ ہم ایسے اندھا دن جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں تو خدا کرے یہ مہنگائی کا واویلہ الیکشن کے دنوں میں بھی آپ کو اور مجھے یاد رہے اچھا حکمران کس کو ہونا چاہیے کس کو ووٹ ڈالنا ہے اس موقع پہ بھی حضور کی سنت کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے وہ ضرور سنیے وہ ضرور پہچانیے اب آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آرہے ہوں گے پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نام لے گا پتہ نہیں نونلی کا نام لے گا پتہ نہیں پیپوس پارٹی کا نام لے گا پتہ نہیں کس کا نام لے گا نہیں 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 کسی پارٹی کا نام نہیں میں آپ کو ایک میعار عرض کروں گا قرآن اور حدیث کا اللہ اور اس کے نبی کا بتایا ہوا میں یار اور قسوٹی عرض کروں گا اب اس قسوٹی کو سامنے رکھیں جہاں فٹ رائے وہ ڈال دو جہاں فٹ رائے وہ ڈال دو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللذین امکناہم اقام السلات کوئی حافظ ہے یا ہم بیٹھا ہوا آگے کیا ہے اللہ اکبر اللہ امکناہم وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں حکمرانی دیں تو وہ نمازیں قائم کریں گے کیا قائم کریں گے وآتو الزکاة زکاة ادا کریں گے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے نیکی کا حکم کریں گے وَنَهُوَنِ الْمُنْكَرُ ان کو برائی سے منع کریں گے یہ ہیں وہ جنہیں زمین میں کنٹرول ملنا چاہیے یہ ہیں وہ جن کو زمین کی بادشاہت ملنی چاہیے جن کو آپ کی کرسی اور حکومت ملنی چاہیے جن کی اس صفات اللہ نے قرآن میں یہ بتائی ہیں بات واضح ہو رہی ہے کس کو ووٹ ڈالنا ہے قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی اگلی بات کس کو نہیں ڈالنا وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کحف میں وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ فَقَانَ وَقَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا ان کو اپنا امام نہ بنانا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے ان کو اپنا امام نہ بنانا جن کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے وَقَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اسے اللہ رسول سے کوئی غاستہ نہیں ہے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے جس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ صفات ہیں جن کو حکمران نہیں بنانا وہ وہ صفات ہیں جن کو حکمران بنانا ہے یہ قصوٹی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اب آپ اس کو خود سوچیں فیصلہ آپ کے آتھ میں پھر ظالم حکمران آتے کیوں ہیں یہ بھی سن لیجئے ظالم حکمران بددیانت حکمران سنگ دل حکمران کیوں آتے ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرْ تم ضرور بزرور دو دفعہ تین دفعہ ضرور بزرور بزرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور بزرور بزرور لوگوں کو برائی سے منع کرو اگر تم یہ دو کام نہیں کرو گے اَوْ لَيُسَلِّتَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ اگر تم یہ دو کام نہیں کرو گے اللہ تم پر تم ہی میں سے بدترین لوگ مسلط کر دے گا فَيَدْعُوَ خِيَارُكُمْ تمہارے نیک اور متقی جمعے کی نمازوں میں اور تمہارے کعبے کے امام ستائیسی اور انتیسی کی شب کو رو رو کے دعائیں کریں گے شب قدر میں بھی تم رو رو کے دعائیں کرو گے فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی اگر تم اس پر واپس نہ ہو جس کو چھوڑنے کی وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا ہے بھئی بات واضح ہو رہی کی نہیں ہو رہی واضح ہو رہی کی نہیں ہو رہی کاش کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے کاش کہ ہم اپنے نبی سے رہنمائی لیتے اور یہ کاش کہ یہ چینلوں پر بیٹھے ہوئے تجزیہ نگار ادھر ادھر کی بکواس بگنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے اگر آپ چاہتے ہیں مہنگائی ختم ہو تو اس کا حل آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی ذاتی تجربہ نہیں کوئی ذاتی بات نہیں سب وہ باتیں جو اللہ نے کہیں ہیں اللہ کے نبی نے کہیں ہیں کیوں بھئی دل کو لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی کسی کو اشکالے تو وہ بول لے کتنی واضح باتیں ہیں یہ تو میرے بس میں اس وقت تو نابطول کی کمی کو ختم کرنا ہے وہ تو ہر ایک نے کرنا ہے اپنے نے خود نے کرنا ہے نہ زکاة دینا ہے ہر ایک جس کے اوپر زکاة فرض ہے اس کو دینی ہے اور نہ ہی الیکشن کے دنوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے جا کے بتانا ہے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے ایک میرے بس میں ہے کہ میں آپ سب کو لے کر اللہ کے سامنے روں آجزی کروں زاری کروں رجوع کروں یہ میرے بس میں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے آج کریں گے انشاءاللہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے بھول جائیں گے ان باتوں کے تذکر عام کریں گے کہ نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے تو وہ ہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے اتنے اس کے چرچے کریں اتنا اس کو عام کریں ہر ایک کی عقل کام کرنے لگ جائے کہ یار بات تو ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں بو رہے ہیں ہیں کانٹے اور کاشت کرنا چاہتے ہیں ہم پھول یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سب کام ہو رہے ہیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہو کر قوموں کی قوموں کو اجار دیتا ہے برباد کر دیتا ہے ہلاک کر دیتا ہے ملیاں میٹ کر دیتا ہے زیرو زبر کر دیتا ہے میں بتا رہا تھا نہیں قوم شعیب پہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا وہ سب سے زیادہ انوکہ سب سے زیادہ خوفناک پتھر برسے کسی پہ کسی پہ چنگھاڑ آئی کسی پہ ہوا آئی کسی پہ زلزل آیا قوم شعیب پر قوم شعیب پر اللہ نے آسمان سے انگارے برسائے انگارے برسا دی آگ برسا دی آگ آسمان سے آگ برسے تو کیا شروع اللہ یہ حل ہیں اس کو ہمیں کرنا ہے صرف سننے کی حد تک اس کو محدود نہ کریں اس کو کرنا ہے اپنے گھر کو لے کے اللہ پاکی طرف رجوع کریں یہ چار کام ہو گئے چار کام ہو گئے نا چار کام پانچوان کام آخری کام پانچوان پانچوان کام پانچوان کام روزانہ گھر کا ہر فرد مغرب سے لے کے رات کو سونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑے کیا پڑے ایک دفعہ سورہ واقعہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من قرأ سورة الواقعہ فی قل لیلت لم تسبہ فاقت ابدا جو روزانہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑے گا آٹا چاہے ایک ہزار روپے کلو بھی ہو جائے اس کے گھر میں فاقعہ نہیں آئے گا ایک ہزار کا اضافہ ہے حدیث میں نہیں ہے لم تسبہ فاقت ابدا کبھی بھی فاقعہ نہیں آئے گا یہ کبھی بھی بتا رہا ہے کہ اگر آٹا ایک لاکھ روپے کلو بھی ہو جائے گا پھر بھی اس کے گھر میں فاقعہ نہیں آئے گا فاقعہ نہیں آئے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان نے دور خلافت میں کہا کہ حضرت بیمار تھے تو پوچھنے آئے تھے کہ کیا حال ہے کا کیا حال ہے اب آپ دیکھیں صحابہ کا ساللہ اکبر صحابہ کے کیا کہنے حضرت عثمان نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے جو لوگ تھوڑا تھوڑا دین کا کام کر کے تھوڑی تھوڑی نیکیاں کر کے پھولے نہیں سماتے اور عجب اور قبر کا شکار ہو جاتے ہیں پدا نہیں ہے اب انہیں آپ کو جنید اور پیرانے پیر سمجھنے لگ جاتے ہیں ان کے لئے اس میں عبرت ہے حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود کی عیادت کے لئے آئے عبداللہ بن مسعود کون ہے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اتنا حضور کے گھر آنا جانا تھا کہ ہم سمجھتے یہ اہل بیت میں سے اتنا حضور سے قریبی تعلق تھا اور آپ فرماتے تھے مَا حَدَّثَكُمْ عبداللہ بن مسعود فَصَدِّقُوهُ عبداللہ بن مسعود جو کہے اس کو سچ سمجھنا اس کی تذدیق کرنا جو کہے وہ سچ ہے عبداللہ بن مسعود ان کی عیادت کے لئے آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا مَا تَشْتَكِ کیا تکلیف ہے آپ کو فرمانے لگے ذنوبی بس گناہوں کا مرض ہے بیمار تھے بیماری نہیں بتائی فرمانے لگے ذنوبی گناہوں کا مرض لگا ہوئے دعا کریں گناہ چھوڑ جائیں یہ صحابی جلیل کہہ رہے ہیں تو میرے آپ کے کی نیکیوں کی کیا حصیت ہے ذنوبی گناہوں کا مرض لگ گیا ہے دعا کریں گناہ چھوڑ جائیں کہا کسی طبیب کو بلاؤں کسی طبیب کو بلاؤں فرمائے اَتْتَبِيبُ مَرَّدَنِي اسی طبیب کا تو بیمار کیا ہوا ہوں اسی نے تو لٹایا مجھے تو کہا اب تو آپ کمانے کے لائق نہیں رہے تو آپ کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں کہا نہیں میرا تو آخری ٹائم ہے میں تو کیا کروں گا آپ کے وظیفے کو کہا آپ کی پیچھے بیٹیاں ہیں ان کو کام آئے گا کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے میرے نوی سے میں نے خود سنا تھا کہ جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا لہٰذا میری بیٹیوں کو بھی آپ کے وظیفے کی حاجت نہیں ہے یہ پانچ کام کر لیں مہنگائی چلی جائے گی تیار ہیں کریں گے انشاءاللہ ہر ایک کو سمجھائیں ہر ایک کو بتائیں زندہ بات کے اور مردہ بات کے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو یہ پسند نہیں ہے الیکشن آ رہا ہے آپ کا امتحان ہوگا الیکشن آ رہا ہے یہ کیا ہوا کہ آج تو کہہ رہے ہیں مردہ بات جب الیکشن کا وقت آئے کسی وڈیرے کا فون آجا تو سارے اسی طرف یہ کیا ہوا یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر یہ پانچ کام کریں مہنگائی چلی جائے گی کہیں انشاءاللہ خود بھی اس پہ آنا ہے اوروں کو بھی اس پہ لانا ہے خود بھی سمجھنا ہے اوروں کو بھی سمجھانا ہے ہم کسی کے بدخواہ نہیں ہیں ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں ہمارا کسی سے ویر نہیں ہے کسی سے دشمن ہی نہیں ہے تیار ہیں انشاءاللہ حکمران کس کو بنانا ہے وہ صفات جو اللہ نے بتائی ہیں یاد رہیں گی اور کس کو نہیں بنانا وہ صفات بھی یاد رہیں گی دونوں قرآن میں لکھی ہیں کسی حافظ سے پوچھ لینا یاد نہ آئے تو ورنہ یہ ساتھی ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو مل جائے گا ویسے ہی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دروش شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام یا ذل جلال و الاکرام یا حنان و یا منان یا حنان و یا منان یا رحمان و یا رحیم اے اللہ ہم تیرے خطاکار گناہکار گناہوں میں ڈوبے ہوئے اے اللہ تیرے آجز مسکین بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں تیرے دروازے پہ اے اللہ فقیروں کی طرح ہم صدا لگاتے ہیں اے اللہ صدا لگاتے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اے مالک الملک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے گناہوں کو ماف فرما ہمارے گناہوں کو ماف فرما ہمارا جینہ جنجال بن چکا ہے اے اللہ ہماری زندگی عجیرن بن گئی ہے اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اے اللہ یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے اے اللہ ہم تنہائی میں بھی تجھے ناراض کرتے ہیں کھلم کھلا بھی تجھے ناراض کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی ناراض کرتے ہیں اے اللہ چھپ چھپ کے بھی تجھے ناراض کرتے ہیں راتوں کو بھی گناہ کرتے ہیں اے اللہ دن کو بھی گناہ کرتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں اے مالک الملک ہم بالکل بے حیاء ہو گئے ہیں اے اللہ ہم بڑے جری ہو گئے ہیں ہم بڑے ڈھیٹ اور دلے رو گئے ہیں اے مالک الملک ہمیں اپنے سارے جرموں کا اقرار ہے ہمیں اپنے سارے جرموں کا اعتراف ہے اے اللہ ہم برے بہت برے مگر تو اچھا اور بہت اچھا اے اللہ تیرا ہی تو حکم ہے کہ برے کے ساتھ اچھائی کیا کرو جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اے اللہ ہم تو ہیں ہی برے اس لئے ہم تو برائیاں ہی کرتے ہیں اے اللہ پردو تو اچھا ہے تو تو سب سے اچھا ہے اے اللہ لہٰذا تو ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما اے اللہ تیری اچھائیاں تو ہم گن ہی نہیں سکتے اے اللہ ہم نے ننگی فلمیں دیکھیں ہم نے ڈرامیں دیکھیں ہم نے لڑکیوں کو تکا لیکن تُو نے ہمیں اندھا نہ کیا یہ تیری اچھائی ہی تو ہے اے اللہ ہم جھوٹ بولتے رہے ہم غیبت کرتے رہے اور ان کی دل آزاریاں کرتے رہے تُو نے ہمیں گنگا نہ کیا یہ تیری اچھائی ہی تو ہے اے اللہ ہم نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے کیا کیا سنا گھنٹوں گھنٹوں گپے لگائیں لیکن تُو نے ہمیں بیران کیا اے اللہ یہ تیرا اچھ تیری اچھائی تو ہے لیکن اے اللہ اے اللہ ہم بڑے دکھی ہیں بڑے پریشان ہیں اے اللہ غریب عوام بہت پریشان ہے اے اللہ غریب بہت پریشان ہے اے اللہ وہ رات کو اے اللہ اس کے بچے سارا دن انتظار کرتے ہیں کہ اب وہ کچھ پیسے لائیں گے تو روٹی پکے گی اور کھائیں گے اے اللہ لیکن آج گھروں کے چولے بجرے ہیں اے اللہ غریبوں کے گھروں کے چولے بجرے ہیں اے اللہ بھیک مانگ مانگ کے بھی وہ تھک گئے اے مالک الملک چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اے اللہ جب گاڑیوں کی کھڑکیوں کے پاس آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اے اللہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے اے اللہ تیرے نبی یہاں ہوتے تو بے قرار ہو جاتے ہیں اے اللہ تڑپ اٹھتے ہیں اے مالک الملک ہمارے بس میں نہیں ہیں ہم کیا کریں اے اللہ دل پارا پارا ہے اے اللہ دل بڑا غم کین و روتا ہے کس کو جا کے سنائیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ کاش حضرت عمر جیسا حکمران ہوتا لیکن ہمارے کرتود بھی تو ایسے نہیں ہیں اے اللہ تیری سنت بھی تو نہیں بدلتی جیسے ہم چور ہیں ہمارے حکمران بھی چور ہیں جیسے ہم بددیانت ہیں وہ بھی بددیانت ہیں اے اللہ اے اللہ جیسے ہم پتھر دل ہیں اے اللہ وہ بھی پتھر دل ہیں جیسے ہمیں تجھ سے شرم نہیں آتی ان کو عوام سے شرم نہیں آتی اے اللہ ہم اپنے ہی کیے ہوئے کرتودوں کو بھگت رہیں لیکن اے اللہ تیرے سامنے نہ روئیں تو بھلا کس کے سامنے روئیں اے اللہ تیرے سامنے روتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اے اللہ تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے اے مالک الملک ہمارے ان آنسوں پہ ترس کھا اور امت مسلمہ پہ رحم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب بھی ہمارے نوجوان یہ ڈرامیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے عشق بازیاں کرنا نہیں چھوڑ رہے اب بھی غیر محرموں سے گپے لگانا نہیں چھوڑ رہے اے اللہ اب بھی لڑکیوں سے باتیں کرنا نہیں چھوڑ رہے اے اللہ اب بھی تصویریں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے اب بھی بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آ رہے اب بھی ہمارے دکاندار نابطول کی کمی نہیں چھوڑ رہے اے اللہ اب بھی ہمارے مالدار زکاة نہیں دے رہے تو نے سیلاب بیچ کے کھربوں کا نقصان کیا اب بھی زمیداروں کی آنکھ نہ کھلی اے مالک الملک اپنے کرم سے ان پتھر دلوں کو موم کر دے ان پتھر دلوں کو موم کر دے اے حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کرنے والے خدا ان پتھر دلوں کو بھی موم کر دے ان پتھر دلوں کو بھی موم کر دے سارے مسلمانوں کو اپنی ذات کی طرف رجوع عطا فرما سارے مسلمانوں کو پکا نمازی بنا اے اللہ تیرے نبی روزی کی تنگی کے موقع پہ نماز کا حکم کیا کرتے تھے ہمارے پچانوے نمازیں نہیں پڑھتے اے اللہ پچانوے نمازیں نہیں پڑھتے سو میں سے پچانوے نمازیں نہیں پڑھتے وہ پڑھتے بھی ہیں تو اے اللہ ان کو خود ہی کو نماز سے شرم آتی ہے اے مالک المل بس تیرے کرم کے سواب کوئی آسرہ نہیں ہے اے اللہ تیرے فضل کے سواب کوئی آسرہ نہیں ہے بس تُو کوئی فضل فرمالے اے اللہ تو کوئی کرم فرما لے آسانیاں فرما دے آسانیاں فرما دے امت مسلمہ کی مشکلات کو حل فرما امت مسلمہ کو آپس میں ایک فرما نیک فرما اے اللہ ہمیں رحم دل اور دیانت دار اے اللہ رحم دل اور دیانت دار اور دین پسند حکمران عطا فرما اے اللہ دین پسند حکمران عطا فرما اے اللہ جن کے آنے سے ہم نمازی بن جائیں جن کے آنے سے ہم پرہزگار بن جائیں اے اللہ جن کے آنے سے ہماری عورتیں باپرد ہو جائیں جن کے آنے سے ہمارے نوجوان حیادار بن جائیں اپنے کرم سے ایسے حکمران دے دے اے اللہ ہماری شکل وہ نہیں ہے اے اللہ جس شکل پہ تو ایسے حکمران دیتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے قانون نہیں مانگ رہے ہم تجھ سے عدل نہیں مانگ رہے ہم تو تجھ سے فضل کے سوالی ہیں ہم تو تجھ سے سب فضل کے اے اللہ فضل کے خواستگار ہیں اے اللہ اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ فضل کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اے اللہ امت مسلمان کے لئے آسانیاں فرما ہماری دعاوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاوں کے تفیل قبول فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی اجمعین برحمت کے آرحمت